جس کی شائری گھرانگن کے چھوٹے بڑے مسائل سے لے کر سماج میں فیلی ہوئی نامواریوں سے لے کر آج آپ کے اور ہمارے رشتوں میں آڑے کرواہٹوں کا ذکر جس کی شائری میں دیکھنے اور سننے کو ملے گا زندگی کے بہت قریب سے شیر کہنے والا وہ فکر من شائر جسے پیوری دنیا وصیم راجوپری کے نام سے جانتی ہے میں ان سے اس وقت کے گزارش کر رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ نفرت کی بستیوں میں محبت نہیں چلی افسوس ہے کہ میری شرافت نہیں چلی نفرت کی بستیوں میں محبت نہیں چلی افسوس ہے کہ میری شرافت نہیں چلی اور جب جھوٹ بولتا تھا تو چلتی تھی شہر میں سج بولنے لگا تو وقالت نہیں چلی زوردہ تعلیم سے استقبال کرو حسیم راجوپری چند اشارہ آپ کی خدمت میں پچھ کروں گا دراصل ہمیں ابھی چار لوگ ہماری فیرست میں موجود ہیں ندیم بھائی ہیں جوہر بھائی ماجد بھائی شبینہ بھا بھی ہیں ان تک ہم کو پہنچنا ہے اور ان کے لئے ایک بہت خوبصورت سا ماحول ہمیں بنانا ہے مائک بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن وہ مائک والے اس کو ذرا سا پھر ادھر ادھر کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی آواز نہیں ابھی بہت اچھا چل رہا ہوا تھوڑی سی آواز بڑھائی ہے میں کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس امید کے ساتھ پیش کروں گا کہ آپ بہت خوبصورت ماحول ہمارے شورہ کے لئے تیار کریں گے آز کرتا ہوں دیکھئے چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آز کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ تو ناراض یوں بھی ہیں مجھ سے کیا کہنے بہ بہت سے لوگ تو ناراض یوں بھی ہیں مجھ سے امیر شہر کو جلاد لکھ رہا تھا میں کیا کہنے بہت سے لوگ تو ناراض یوں بھی ہیں مجھ سے امیر شہر کو جلاد لکھ رہا تھا میں اور قلم میں خون بھرا تب کہیں چلا جا کر تمہارے ظلم کی رودات لکھ رہا تھا چاہت اہنے قلم میں خونت رہا تب کہیں چلا جا کر تمہارے ظلم کی رودات لکھ رہا تھا شیر پیش کرتا ہوں کہ شجرے والے ہیں ہمیں نسل و نسب کے ہم ہیں شجرے والے ہیں ہمیں میں نے آپ سے گزارش کی ہے لیکن سنجیدہ ہونے کی گزارش نہیں کی آپ زندہ دلی کے ساتھ جس طرح مشارہ سن رہے ہیں آج کرتا ہوں کہ شجرے والے ہیں ہمیں نسل و نسب کے ہم ہیں تم سیاست کے کھلاڑی ہو عدب کے ہم ہیں شجرے والے ہیں ہمیں نسل و نسب کے ہم ہیں تم سیاست کے کھلاڑی ہو عدب کے ہم نے ہم ہیں ہم نے ہر شخص کا رکھا ہے برابر کا خیال اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں غضب کے ہم ہیں اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں غضب کے ہم ہیں اور یہ چار مصرے پیش کرتا ہوں آپ کے خدمت میں کیا ہوگی آواز نہیں آ رہی ہے میں آواز بڑھا دو یار اس کی اتنے خوبصورت ٹیم ہیں یہاں مشہرے کی لیکن پورا مشہرہ اگر کھا گیا ہے کوئی تو یہ مائک والا کھا گیا ہے آپ ذرا سے اس کی آواز دیکھیں اب آب آواز آئی ہوگی ہے نا آپ تھوڑی آواز آئی ہے دیکھیں میں چار مصرے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں بلکل تازہ ہیں نئے ہیں کہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ابھی لو جہاد کا جو معاملہ چل رہا ہے میں نے وہاں سے چار مصرے کہیں ہیں شاعری جو ہے وہ اشاروں کی نائے کا نام ہے لیکن کبھی کبھی صاف بات بھی ہو جاتی ہے تو مجھ سے چار مصرے بلکل تازہ ہوگا میں آپ کے دونے پیش کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں ہر طرف شور ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں اور لڑکیوں گھر میں لہو گھر سے نہ بھاگو ہرگز آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں بہر فیر نائد کے لئے برپر تعلیح سے استقبال کریں زندہ بات زندہ بات آردھ کرتا ہوں کہ ہر طرف شور ہے شورت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے بھر میں اور لڑکیوں گھر میں رہو گھر سے نہ بھاگو ہر کس آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں آپ کے باپ کی عزت ہے زمانے بھر میں اور شیر پیش کرتا ہوں حض کرتا ہوں ہاں کوئی بات نہیں پیش کرتا ہوں پھر میں آپ دیکھئے سنیے جتنی بھی آواز آ رہی ہے آپ سمجھ جائیے مجبوری ہے مائک والے کی بھی آپ تھوڑا سا ساتھ دیجئے انشاءاللہ مشاہرے کا ماحول بنے گا اور بہت خوبصورت بنے گا عزت کرتا ہوں دیکھئے میں پھر ان کی بیٹیوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے شیر کہتا ہوں اگر شیر میرا پسند آئے اور میری بات سچ ہو تو اسی طرح میری بات کی تائید کریں مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں عزت کرتا ہوں کہ ہزار ظلم بھی سہ کرنا آہ کرتی ہیں پھٹے پرانے پہن کر بھی واہ کرتی ہیں پھٹے پرانے پہن کر بھی واہ کرتی ہیں اور غریب گھر میں بیاہو تم اپنے بیٹوں کو غریب لڑکیاں اکثر نباہ کرتی ہیں ہزار ظلم بھی سہ کر بھی آہ کرتی ہیں اور غریب گھر میں بیاہو تم اپنے بیٹوں کو غریب لڑکیاں اکثر نباہ کرتی ہیں اور پھر میں بیٹیوں کے لئے شیر پڑھتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں اور یہ مطلع دو تین شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یقین آپ نے ایک بار کھولیا تا کبھی یقین آپ نے ایک بار کھولیا تا کبھی خود اپنے پاؤں میں کاتا چبھولیا تا کبھی یقین آپ نے ایک بار کھولیا تا کبھی خود اپنے پاؤں میں کاتا چبھولیا تا کبھی اور کسی کے سامنے رونا نہیں پڑھا مجھ کو خدا کے سامنے ایک بار رو لیا تھا کبھی چاہتے ہیں سامنے رونا نہیں پڑھا مجھ کو خدا کے سامنے ایک بار رو لیا تھا کبھی اور شیر پیش کرتا ہوں دیکھئے پیش کرتا ہوں یہ یق جہتی کا مشہرہ ہے تو یہ چار مصرے تازہ ہوئے تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس پہ بھی اسی طرح آپ کی داد اور دعائیں چاہتا ہوں آج کرتا ہوں کہ یہی کامنا ہے یہی ہے تمنا یہی کامنا ہے یہی ہے تمنا مسلمان و ہندو رہے دونوں مل کر یہی کامنا ہے یہی ہے تمنا مسلمان و ہندو رہے دونوں مل کر وہ نفرت کی ایک جو ندی بہ رہی ہے چلو پل بنائیں محبت کا اس پر وہ نفرت کی ایک جو ندی بہ رہی ہے چلو پل بنائیں محبت کا اس پر اور کچھ میرا نوجوان دوست ہیں یہاں تو میں ان کے لئے بھی کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں آز کرتا ہوں آز کرتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا مغرور ہیں ہم یہ کس نے کہہ دیا مغرور ہیں ہم محبت کے نشے میں چور ہیں ہم یہ کس نے کہہ دیا دیکھیں آپ کے مطلب کی بات کہہ رہا ہوں آز کرتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا مغرور ہیں ہم محبت کے نشے میں چور ہیں ہم اور بھلے گمنام ہیں ہم شہر بھر میں تیری گلیوں میں تو مشہور ہیں ہم اور آخر میں چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں آز کرتا ہوں کہ بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو بس اسی سوچ نے دیکھئے میرے آخری چار مصرے ہیں اگر آپ اسی طرح محبت سے انہیں بھی سن لیں گے تو میں خوش خوش اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا آز کرتا ہوں کہ بس اسی سوچ نے بس اسی سوچ نے بیمار کیا ہے ہم کو اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے باو 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 اس نے کیا سوچ کے انکار کیا ہے ہم کو اور ہم کبھی غم کے ہتوڑوں سے نے ٹوٹے لیکن صرف اولاد نے مسمار کیا ہے ہم باو